شکریہ سمیکر صاحب ایک منٹ زرا آپ حسد عمر صاحب اپنی بات کریں اس کے بعد جی پانچ در جی عصد عمر صاحب تیکیو سر زکر یہ کیا گیا کہ میں نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ سیپک کے تمام منصوبے جو آ رہے ہیں یہ سارے و سارے پیسہ جو ہے یہ فارن ڈیریکٹ انبیسمنٹ نہیں ہوگی بلکہ اس میں سے زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ کرزوں کی صورت میں آئے گا اور لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ یہ ثابت ہوا یا میں نے کہیں میں اس کے بعد کہا کہ وہ ساری فارن انویسمنٹ آئی تھی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پتہ نہیں کس سے ڈیٹا ملتا ہے لیڈر آف اپوزیشن کو ہم نے پہلے بھی آفر کی تھی ہم نے بتا دیا کریں خدمت کے حاضر ہے ہم ڈیٹا دینے کو تیار ہے چھالیس ارب ڈالر کے پہلے سی پیک کے ارلی فاروز کے پروجیکٹس ایڈنٹیفائی کیے گئے پھر اس کے بعد وہ پچاس بلینڈ ڈالرز ہو گئے اس میں سے ستائیس بلینڈ ڈالرز کے پروجیکٹ وہ یا مکمل ہو چکے یا وہ کمپلیشن کے قریب پہنچ چکے یعنی وہ انویسمنٹ ہو چکی پوری پاکستان کے اندر مشلے تین سال کے اندر فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ جو آئی ہے وہ کل سات ارب ڈالر ہے اور اس میں سے تقریباً لگ بگ چار ارب ڈالر کل جو ہے وہ چین کی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے تو اگر یہ سارے کا سارا فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ تھی تو یہ ستائیس ارب ڈالر کے پروجیکٹ جو تھے یہ کیا جھوٹ ہے کیا یہ ایسا نقباد صاحب جو ہمیں بتاتے تھے یہ سب باز بکاتے تھے کیا وہ سب غلط تھا یا وہ چار ملینڈ ڈالر کے اف ڈی آئے کے ڈیٹا غلط ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ پروجیکٹ میں چار ارب ڈالر جو ہے وہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ آئی زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ کرزوں کی صورت میں آیا یہ درست ہے کہ چین نے جو پاکستان کی حکومت کو کرزے دیئے وہ ایک اچھے ریڈ کے اوپر دیئے وہ ایک دوستانہ کرزہ اس کو کھا جا سکتا ہے وہ بڑی کم قیمت کے کرزے تھے اور سارے پاکستانی شکر گزار ہیں چین کے اس کے لئے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بی بی سی کے ہارٹ ٹاک پروگرام میں شاید یہ کوئی سرٹیفیکٹ جاری کیا ہے کہ تمام جو پروجیکٹ کیے گئے وہ نہائید شفاف پروجیکٹ تھے یہ پتہ نہیں کیسے ہکلت فہمی پیدا ہو گئی ہاں چین نے جو میں کرزے دیا حکومت کو اس کے بارے میں میں آپ کو ابھی دوبارہ دور آ چکا ہوں لیکن جو پروجیکٹ کیے گئے اس کے فیصلے پاکستان کے اندر کس طریقے سے کیے گئے اس کے اوپر پہلے بھی سوال اٹھ ٹکے ہیں نیپ جو زیرے عطاب رہی ہے میں اس کا ذکر کروں گا آخر میں وہ بھی اس کے اوپر انویسٹیکیشن کر رہی ہے تو اگر کسی نے کہ جیس پر اطلاع کو یہ بتایا کہ میں نے کہا کہ یہ صاف شفاف سارے پروجیکٹ تھے تو ایسی بات میں نے کوئی نہیں کیے تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ پروجیکٹ جو لگائے گئے بجلی کے منصوبے یہ سستے ترین منصوبے تھے آپ کی اور میری دوستی بڑی پرانی ہے لیکن آپ کی مطالبوں تو سٹیٹمنٹ میں نہیں دیتا تیسری بات یہ کی میں بھی مراد سہی طبیعات لاتا ہوں مراد میں نے سن لیا تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ سستے ترین منصوبے تھے اور اس سے بڑا ہوش رواہ انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کے سستے ترین تھے جناب اگر یہ سستے ترین منصوبے تھے تو نیپرا جو ریگولیٹر ہے جس کا کام ہے بجلی کی قیمت کی تائین کرنا وہ حکومت کو یہ کیوں کہہ رہی ہے وہ پاکستان کے عوام کو یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ منصوبے اتنے مہنگے تھے کہ پرانے جو بجلی کے نرس سے ان سے دام اس کا پورا نہیں ہوگا اور دو روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت جو ہے بڑھائی جائے پاکستان کے عوام کے لیے بجلی مہنگی کی جائے ان منصوبوں کا پیسہ ریکاور کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب سستے ترین منصوبت ہے جن کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھ گئی آخری آخری چیز آخری چیز میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ذکر کیا گیا کہ نیب نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا اور نیب کے جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ کوئی وچھنٹ ہو رہی ہے جیسا کہ آپ کو بھی پتر ہے سپیکر صاحب پیٹی آئی کی بھی ارکان ایسے ہیں جن کے اوپر مقدمات بھی چلے نیب کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے لیکن اگر ہم واقعی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں تو یہ سپیکر صاحب جو ہم نے محول بنایا ہے بنا کہ اگر کسی جج سے سوال پوچھو تو آئین کی حکمرانی کے اوپر حملہ کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ کسی مولوی سے سوال پوچھو تو اسلام کے اوپر خطرہ اور کسی سیاست دان سے سوال پوچھو تو جمہوریت پر خطرہ یہ نہیں جل سکتا سوال پوچھے جائیں گے جواب دینے پڑھیں گے اگر سوال جو پوچھے جائیں اگر جو سوال پوچھے جائیں تو آپ عبران خان کی طرح کھڑے ہو کہ ستائیس سال کی منی ٹریل رکھتے دستاویزات رکھتے تو آپ بری ہو جائیں گے اور اگر آپ کے پاس جواب میں دینے کیلئے صرف کتری خط ہوگا تو پھر ڈسکولیفیکیشن بھی ہوگی پھر چیل بھی ہوگی اور اسی سوال کے اوپر آخر میں میں یہ گونگا ریکویسٹ کروں گا میرے جونئر کالیگ ہیں گی جناب ہمارے فیڈرل منسٹر مراد صحیح صاحب انہوں نے ایسن اقبال صاحب سے کچھ سوالات پوچھے تھے ایسن اقبال صاحب نے کہا میں ٹریلی پہ جواب دوں گا پھر انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی پہ دوں گا میری ریکویسٹ ہے میری ذاتی ریکویسٹ ہے کہ ان کا جواب دے دیں